نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ والدین کے لیے دعاوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح ان کے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں کیونکہ والدین وہ ہستی ہیں جن کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہیں ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے لیکن ہاں ایک صورت ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں خصوصاً اس وقت جب وہ دنیا سے جا چکے ہوں اور ہم ان کے لیے کسی قسم کی کوئی جسمانی خدمت یا مالی خدمت یا کسی اور طریقے سے کوئی مدد ان کی نہ کر سکتے ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کو دعا کرنا بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسَّجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مانگتے رہنا چاہیے اور ویسے بھی ایک اور آیت میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے ہم اس سے کیسے دعا کریں تو آپ ان کو بتائیے فَإِنِّي قَرِيبُ میں تو قریب ہوں بہت قریب دور نہیں ہوں بیچ میں کسی اور کو لانے کی ضرورت ہی نہیں سب سے زیادہ تو میں ہی تمہارے قریب ہوں عَنِ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِ مَنِ پکارنے والی کی پکارتا جو بھم دیتا ہوں جب بھی وہ مجھو پکارتا ہے دن کو پکارتا ہے یا رات کو پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے غم میں پکارتا ہے بھوک میں پکارتا ہے یا بھماری میں پکارتا ہے جب بھی پکارتا ہے لباء یوم بلقیامتی تب اس کو کیا چاہیئے یقالو کہ فَلْ يَسْتَجِبُودِ تو چاہیئے کہ بولی بیر بات مانیں یعنی اگر وہ چاہتے کہ ان کی دعائیں سنی جائیں تو انہیں میری اطاعت کرنی چاہیے ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دغہ باز دھوکے باز اس کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغہ بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی اس کی تشہیر کر دی جائے گی اس کو نمائع کر دیا جائے گا اس کو رسوا کیا جائے گا تاکہ بندہ جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی عجب پائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اور پھر اس کو وفا نہ کرے یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ شائن کرے یا ویسے زبانی کلامی کو اس سے پہلے کہ ہاں میں آپ سے کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ اس میں گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا اتنے مزدوری پر مثلا کہ میں نماز پر رہا تھا اور اس میں سے دونوں جمعہد ہیں یہ دو طرف ہیں دو فریق ہیں جب میں بیٹھا تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کام دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا یا پھر جو کمیٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے تو یہ اس میں آجاتا ہے یہ ایک چھوٹی سے مثال ہے اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس سعادے کو پورا نہیں کرتے تو بنیادی طور پر یہاں اہد شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے لیکن آج انڈہ لہنکرہ کے کہا جائے گا حاضی غدرت فلان بن فلان یہ فلان بن فلان یعنی فلان جو فلان کا بیٹا ہے یعنی پوری طرح اس کی آئنٹیٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی اگرداری ہے یا اس کی اہد شکنی ہے جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اس سے وہ پہچانا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے مخفلے پریڈ زہرہ دیکھی ہوگی یا سکول کے کمپیٹیشن دیکھی ہوگی کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے فلائگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلائگ کے کلر سے ممالک کی بھی پہچانت بعض اوقات جیسے کرنسی وغیرہ کی ہے تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا گروپ پہچانا جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈا لہرائے جائے گا وہاں برپو جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام بقیادہ لیا جائے گا تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ اہد کر پھر توڑنا جو ہے کمٹمٹ کر کے پھر چھوٹا سا پالتا بغیر کسی عزت کے پیش کیے اس کو جب میں نے خود کھانا یہ حرام ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورة البقرہ 177 میں والموفونا بے آہذیہم ادا آہدو اور جو اپنا اہد پورا کرنے والے ہیں جب اہد کریں یعنی اہل ایمان کون ہیں اور ان کی مشکلات آسان فرما پھر اسی طرح کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سورة بنی سائل میں آتا ہے وَأَوْفُ بِلْاَحْدِ اِنَّا لَحْدَ کَانَ مَسْئُولَ جب اہد پورا کروں بے شک اہد کا سوال ہوگا یعنی بلند کیا جاتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی اے بلندی اس کو کیوں نہیں پورا کیا اہد پورا کرنا تقوی کی علامت ہے سورة عمران میں آتا ہے بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَحْدِهِ وَتَّقَعَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتْقِينَ کیوں نہیں جو شخص اپنا اہد پورا کرے دوسرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح اہد توڑنا جو ہے اہد شکنی جو ہے وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے نفاق کی علامت ہے انس من مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود پہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں اہد کی پابندی نہیں یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نفاتا اس کا گویا دین ہی نہیں وہ ناقابل اعتبار بندا ہے اور وہ بشہر حدیث جس میں اہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے آپ سب جانتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے ور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں نمبر ایک جب امانت دی جائے تو خیانت کرے نمبر دو جب بات کرے تو جھوٹ بولے پھر اسی طرح نمبر تین جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور نمبر چار جب جگہ کرے تو گالی گلوچ کرے یعنی عبیوز پر اتر آئے تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے اور اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ چاہتا ہے کہ ہم دعویٰ کریں یعنی دعویٰ کا کام کریں لوگوں کو اسلام کی دعویٰ دیں تو بعض اوقات وہ زبانے قال سے ہوتی ہیں بعض اوقات زبانے حال سے ہوتی ہیں زبانے قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ موہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں بہرحال اللہ علیہ اللہ پڑھ لیں یا یہ دین کی طرف آجھیں یا یہ سیکھ لیں اور ایک ہوتا زبانے عمل تو ان کی زبانے حال جس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے اور دیندار شخص کون ہوتا ہے جو اپنے وعدے نبھاتا ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور وعدہ جو پورا نہ کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور اسی لئے لوگوں کے درمیان جو ریلیشنشپ کا وہ بگڑ جاتے ہیں وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے جواب دیا وہ علیک السلام ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ کہ جب تم اپنے ساتھی سے ایک وعدہ کرو تو جو وعدہ کرو پورا کرو اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عدابت ڈال دی جائے گی یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپ اس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی نفرت پیدا ہو جائے گی تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ کرنا کہ بعض وقت ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اتنے مارکس لے آؤ تو تمہیں یہ لے کر دیں گے یا تم یہ کام کرلو تو تمہیں پلان جگہ لے جائیں گے لیکن پھر اس کے بعد جب وہ بچہ اپنی کمیٹر پوری کر لیتا تو ماباب بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں اس سے بچے کے دل میں ماباب کی خراب نفرت آتی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انسان بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے اپنے سے کرے یا پرائے سے کرے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو گھر کی بات ہے نہ خیر ہے پھر کیا ہوا بعض وقت کوئی جنورن نیزن ہوتی ہے کوئی کمیٹر پوری نہ کرنے کی لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے وجہ ہی صرف سستی کے مارے حفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے تو انسان اپنی کمیٹمنٹ نہیں نباتا لیکن یاد رکھئے کمیٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے وعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں میں فلان وقت آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا میں فلان چیز آپ کے لیے کر دوں گا آپ فکر نہ کریں مثلاً آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لیے دو تو آپ کہتا ہے بالکل بے فکر ہو جو جیسے بعض وقت ہزمنٹ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بائیف کہتی ہیں کہ آج شام آپ کو یہ اور یہ اور یہ چیز لے کر آنیے کر دیں اور پھر کیونکہ خانہ اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی اور وہ سمپلی آکے کہ دیں مجھے بھول گیا میں تھکا ہوا تھا وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ رینج کر لیا جائے تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹی چیزیں جو ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے سٹوڈنٹس کا وعدہ وعدہ نہیں ہوتا لیکن جو ٹیچرز ہیں یا جو کسی جوب پر آتے ہیں چاہے والنٹیئری کیوں نہ ہو انہوں نے جو کھلان کی ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے وہ اگر اس طرح دو قوموں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ ایلیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس وقت کے ساتھ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں ان سے مل سکتی ہوں ان کی مدد کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا تھا سلی امہ کی تم اپنی ماں کے ساتھ صلح رحمی کرو اس بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کہ اگر وَإِن جَاہَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُتَيْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَارُوفَا کہ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تم ان کا کہنا نہ ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا یعنی امدہ طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی وسر کرنا پھر اسی طرح خاص طور پر والدین کے ساتھ نرم سلوک کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ والدین جو جو عمر میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں یا جس طرح ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو انہیں بچوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت ناغوار ہوتی ہے تو اس لیے خاص طور پر ایکسٹرا کیر کی ضرورت ہے والدین کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یعنی گفتگو میں بھی پوسچر میں رویے میں معاملے میں ہر چیز میں نرمی برتنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ سَغِیرَا اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے ساری کے ساتھ ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرماؤ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یعنی سب سے پہلا کام نماز اور پھر انسانوں میں سے والدین کے ساتھ حسن سلوک لیکن عام طور پر والدین کو حمات کے ساتھ شکایت ہی رہتی ہے کیونکہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بھی معاملہ کر لیتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ ان کا وہ شفقت اور محبت کا معاملہ نہیں ہوتا جس پر وہ بیزر پڑھنا ہے لیکن یہ آیت کی کتنی تاقید کے ساتھ کہا جا رہا ہے یقالو کہ تم اپنے کندے ان کے سامنے آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ جھکا کے رکھو ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کو افتک کہنی کی جازت نہیں اس کے لیے قیامت کے دن ایک جنڈا اٹھا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغہ بازی یعنی دھوکے کا جنڈا ہے یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی اس کی تشہیر کر دی جائے گی اس کو نمائع کر دیا جائے گا اس کو رسوا کیا جائے گا جو دنیا میں ایسا غلط کام کرے گا کہ اللہ کا نام لے کر کسی کے ساتھ کوئی اہد کرے کوئی شرط باندھے اور پھر اس کو وفا نہ کرے پورا نہ کریں یہ ذاتی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے یہ کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ کرے چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے یا ویسے زبانی کلابی کوئی بات کرے کہ ہاں میں آپ سے کمیٹمنٹ کرتا ہوں کیونکہ اتنے گھنٹے آپ کے ساتھ کام کروں گا اتنے مزدوری پر مسکتا ہے یعنی اتنی بیجز ہوں گی تو اب اس میں سے دونوں جو معاہد ہیں یہ دو طرف ہیں دو فریق ہیں تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری کام دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے اور جو کانٹریکٹ میں سائن کیا تھا اس کے مطابق کام نہیں کرتا یا پھر جو کمیٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے کہ یہ اس میں آ جاتا ہے یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اسی طرح اور چیزیں بھی آتی ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کرتے تو بنیادی طور پر یہاں احید شکنی کرنے والے کی رسوائی کی بات کی گئی ہے کہ وہاں جھنڈہ لہرہ کے کہا جائے گا حاضی غدرت فلاں بن فلاں یہ فلاں بن فلاں یعنی فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے یعنی پوری طرح اس کی آئنٹیٹی کھول کے بتائی جائے گی کہ یہ اس کی غداری ہے یا اس کی اہد شکنی ہے جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈہ ہوتا ہے اور اس سے وہ پہچانا جانتا ہے اگر آپ دیکھیں تو کبھی آپ نے وہ فلپریٹ زورت دیکھی ہوں گی یا سکول کے کمپیٹیشن دیکھی ہوں گے کہ ہر گروہ کا اپنا ایک جھنڈہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے فلیک کے کلر سے ہو پھر اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھانی کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے یا وہ گروہ پہچانا جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بھی جھنڈہ لہرائے جائے گا وہاں پر وہ جھنڈہ عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام بقاعدہ لیا جائے گا تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ اہد کر کے توڑنا جو ہے پھر اسی طرح والدین تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے دعاوں کے ساتھ ساتھ اس کو ان کی طرف سے ساتھ یہ حرام ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورة البقرہ 17 میں وَالْمُوْفُونَ بِعَحْدِهِمْ اِذَا آَحَدُو اور جو اپنا اہد پورا کرنے والے ہیں جب اہد کریں یعنی اہل ایمان کون ہیں جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اپنی کمیٹمنٹ نبھاتے ہیں کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا سورة بنیسرائیب میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَحْدِ اِنَّا لَحْدَقَانَ مَسْئُولَ اور اہد پورا کرو بے شک اہد کا سوال ہوگا یعنی خیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلا شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبایا اس کو کیوں نہیں پورا کیا اہد پورا کرنا تقوی کی علامت ہے سورة عمران میں آتا ہے بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَحْدِهِ وَتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں جو شخص اپنا اہد پورا کرے اور درے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح اہد توڑنا جو ہے اہد شکنی جو ہے وہ دین میں کمدوری کی علامت ہے نفاق کی علامت ہے انسمن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ اشاعت فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں جس میں اہد کی پابندی نہیں یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نباتا اس کا گویا دین ہی نہیں وہ ناقابل اعتبار بندہ ہے اور وہ بشہر حدیث جس میں اہد شکنی کو منافقت کی علامت بتایا کہ آپ سب جانتے ہیں عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ ماں سے ور بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں چار باتیں ہوگی وہ پکا منافق ہے اور منافق کا انجام سب کو معلوم ہے وہ جس میں چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑنا دے یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو چھوڑے لیں نمبر ایک جب امانت دی جائے تو خیانت کرے نمبر دو جب بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور نمبر چار جب جھگرہ کرے تو گالی گلوچ کرے یعنی ابیوز پر اتر آئے تو اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعویٰ کریں یعنی دعویٰ کا کام کریں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں تو بعض وقت وہ زبانِ قال سے ہوتی ہے بعض وقت زبانِ حال سے ہوتی ہے زبانِ قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ موہ سے بول کے کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں یا یہ دین کی طرف آج ہے یا یہ سیکھ لیں اور ایک ہوتا زبانِ عمل زبانِ حال جس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے اور دیندار شخص کون ہوتا ہے جو اپنے وعدے نبھاتا ہے جو اپنے وعدے نبھاتا ہے جو اپنے وعدے نبھاتا ہے